اشتر صاحب جسٹس مزاہر علی اکبر نقوی کے بعد جسٹس اجازل احسن نے بھی استیفہ دے دیا ہے تو کیا وجوہات سمجھ میں آتی ہیں اس کی آپ کو کل کا جو استیفہ تھا وہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ جو فادل جج ہیں ان کے خلاف ایک انکوائری چل رہی تھی اس انکوائری میں بار کاؤنسلز بھی موجود تھی صحابی بھی تھے اور باقی لوئرز نے بھی کیا ہوا تھا اور ان کے اوپر سنگین الزامات تھے گوکے انہوں نے ہر جگہ اس کی تربیت کی اور کہا کہ ان کے خلاف جو سارا ریفرنس بنایا گیا ہے اور جو انپائری ہو رہی ہے وہ غلط ہے اور اس کا پرسیدرل ایسپیکٹس بھی کیے لیکن انہوں نے ریزائن کر دیا بجائے اس کے کہ اس کو ڈیفینڈ کرتے وہ تو سمجھ آئیتا ہے لیکن آج کا سٹیفہ جو ہے وہ کسی اور پیرائے میں مجھے نظر آتا ہے کسی اور کنٹیکسٹ میں ہے اور اس کی وجہات تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلیں گی اور جنہوں نے اسٹیفہ دیا وہ اگر وضاحت کرنا چاہیں تو وہ ہی بتا سکتے ہیں دنوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے یا جنہوں نے یہ کام کیا وہ جانتے ہیں لیکن ایک اس کا امپیکٹ جو ہوگا نا وہ بڑا دورس ہے دورس آنے والے وقت پتائیں گی کتنا اندھوناک ہے اور کتنا خطرناک ہے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کچھ عرصے سے چل رہا تھا اس کا بیکڈراب جو ہے وہ ہے ذاتی خلافات ذاتی اناد ذاتی وجہات وہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ ہمارے سیدارے کو جو بہت محترمدارہ ہے اس سے کافی عزت پہنچا ہے اور مجھے خطرہ ہے خوف ہے کہ یہ کام یہاں چاہید رکھنے کا نہیں ہے اور کوٹ کے اندر جو ہے اب ایک تو سیری سیری سے بات یہ ہوگی نا کہ تین اسامیاں خالی ہوگی اب تین اسامیاں جب خالی ہو جائیں تو زیادر ہے ان کو فل کرنا ہے اور ان کو فل کرنا ہے فل کرنا ہے کیونکہ اتنے سارے کیسے جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو آپ کو فالی طور پر ان کو نبر آموز ہونا پڑے گا کیونکہ جیسے کہ آپ جگہ فل کرنے کی بات کر رہے ہیں اشتر او صاحب صاحب تمہیں یہ سمجھنا چاہوں گی کہ جس طرح سینیورٹی لسٹ میں جازو لیسن صاحب کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر ہیں وہ سینیورٹی لسٹ میں تو سپریم کو جیڈیشنل کانسل کا کوئی رکو نگر دستیاب نہیں ہوتا پھر کون ان کی جگہ پر ہوتا ہے یہ بھی ذرا ناظرین کو سمجھائیے گا سان الفاظ جی پہلے تو ہم سپریم جیڈیشنل کانسل کی ساتھ دیکھ لیجئے کہ سپریم کورٹ کی جو سپریم جیڈیشنل کانسل ہے اس میں چیف جسٹس اور پاکستان اس کے ایک سپریس کو چیرمن ہوتے ہیں ان کے بغیر اور ان کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا ایکٹنگ چیف جسٹس بھی نہیں لے سکتا تو ان کو اس کو اسیمبل کرنا ہے ان کے ساتھ پر ان کے دو رفقہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دو سینئر چیف جسٹس سینئر ترین اپنی اپوائنمنٹ کے لحاظ سے وہ اس کے اندر آتے ہیں اب جب یہ سلسلہ ہو اور ایک دستیاب نہ ہو تو پھر نیکس جو آویلیبل ہیں وہ ان کی جگہ آ جاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ آری ہو جائے گا ہاں اگر جسٹس نہ ہو تو پھر سپریم یوڈیشل کانسل کا اجلاس ہو بھی نہیں سکتا اچھا گزشتہ سالوں میں سر اشن صاحب جتنے بھی فیصلے بڑے ہوئے کہہ لیں کہ جتنے بھی بینچز بنیں ان میں جسٹس اجازو الائسن صاحب کم ہو بیش تقریبا ہر بینچ کا حصہ ہوتے تھے تو ان کا جو استیفہ ہے وہ آنے والے دنوں میں فیصلوں کے حوالے سے بات کی جائے آنے والے دنوں میں کوئی کیا کوئی اثرات مرتب کرتا ہے آپ کو دکھائی دیتا ہے کیونکہ سوالے سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور پہلے بھی ہو رہی ہیں جب وہ منصف پر تھے تب بھی ہو رہی تھیں اور سوالیاں نشانات اٹھا جا رہے تھے ان کا جو جو وہ بنے منٹرنگ جج وہ بھی ایک بہت بات تھی منٹرنگ ججز کا کوئی کنسپ نہیں ہے سپریم کورٹ رولز میں نہ کتھی اور دیگاتے اور اس سے تاثر یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور پھر اپنے ہی ایک ساتھی کو بچھا دیا کہ وہ انشور کریں کہ جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق کنوکشنز بھی ریکارڈ ہو اور ایک ایک ایسی بات تھی جس سے سوالیاں نشانات ڈھوٹ گئے اور یہ سارا کے سارا جو سلسلہ چلا وہ بلکل بھی انسیوری تھا انکانستیوشنل تھا اور اس کے لیدیو سکولز میں کوئی مسائل نہیں جو دوسرا جو کھانے والے دن جو تشکیر بھی جائے گی بینچز کی وہ قانون آ گیا ہے پارلمنٹ نے اس کے پر قانون بنا دیا ہے جس کو سپریم پورٹ نے انڈورس کر دیا ہے اور اب جو کانٹرویرسی جو ہوتی ہے وہ شاید اب نہیں ہوگی کیونکہ تین ججز بیٹھ کے کیو جاستس اور وہ پھر بینچز پہ تشکیر کریں گے تو شاید وہ بات بھی ایڈریس ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے